السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس تو آج کے اس لیکچر میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یہ لاسٹ چپٹر جو ہے لاسٹ باب ہے اس بک کا اس سے پریویس باب سکس تک میں تمام چپٹرز کی ایکسرسائزز کا سلیشن کروا چکی ہوں کمپلیٹ تو باب ہفتم آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے دو چپٹرز ہیں آج ہم اس کے پہلے چپٹر یہ پہلا چپٹر ہے خود اعتمادی و خود انہساری اس کی ایکسرسائز کا سلیشن کرتے ہیں یہ چپٹر ہے بک کے پیج نائنٹی سکس پہ تو بچو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس چپٹر کی ایکسرسائز کا سلیشن تو ایکسرسائز میں سب سے پہلے ایم سی کیوز ہیں پیج نمبر نائنٹی ایٹ پر یہ ایم سی کیوز ہیں پہلا ایم سی کیوز یہ ہے فائزہ آزمتہ میں جس امدہ صفت کا ذکر ہے وہ کون سی ہے خود اعتمادی و خود انہساری ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے اللہ تعالی نے خود اعتمادی اور خود انہساری کے ساتھ تلقین کی اللہ تعالی پر بھروسے کی تو یہ والا اس کا کریکٹ اپشن ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے تیسرا انسان کو خود اعتمادی اور خود انہساری کی وجہ سے پیدا ہونے والے تکبر سے بچاتا ہے کیا بچاتا ہے اللہ تعالی پر توقل بچاتا ہے انسان اپنے معاملات ایسا طریقے سے انجام دے سکتا ہے خود اعتمادی کے سبب دال والا کریکٹ اپشن ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے کسی بھی قوم کی اجتماعی عزت و عبرو کا سبب بنتی ہے خود اعتمادی تو یہ ایم سی کیوز ہوگئے نیکسٹ بچوں اس کے اندر شارٹ کوسٹن ہے تو پہلا شارٹ کوسٹن کیا ہے خود اعتمادی اور خود انہساری کا مفہوم تحریر کریں پہلے شارٹ کوسٹن کا انصر یہ پہلے پہلی دو لائنز بلکہ ڈیڈ لائن بنتی ہے یہ اولا بچوں آپ نے اس کے اندر کرنا ہے خود اعتمادی اور خود انہساری کا لفظی معنی اپنے آپ پر اعتماد اور انہسار کرنا ہے اس صلاحی طور پر اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ان کا ادراک کرنا اور اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ کرنا خود انہساری کہلاتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس پہلے شارٹ کوسٹن کا انصر ہوگا اس کے بعد دوسرا شارٹ کوسٹن کیا ہے خود اعتمادی اور خود انہساری کے دو معاشرتی فوائد اب یہاں پہ دو معاشرتی فوائد پوچھے گئے ہیں یہ والی دو لائنز کے بنتی ہیں یہ پہلا پیراگراف پہلے چپٹر جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے پہلے پیج پہ خود اعتمادی اور خود انہساری انسان کے اندیشوں خوف اور رشت کو دور کر کے انسان میں اعتماد اور امید پیدا کرتی ہے اور انسان کی جدوجہد کوشش اور کامیابی کے امکانات کو روشن کر دیتی ہے جس سے کامیابی کی رہیں ہموار ہو جاتی ہیں تو یہاں تک اس کا آنسر بنتا ہے اس کے بعد تیسرا شارٹ کوسٹن کیا ہے خود انہساری کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ تو یہ اس آیت کا ترجمہ اسی پیش پر پہلے پیش پر یہ ہے جب آپ کسی بات کا عظم کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر توقع کیجئے یہاں تک یہ والا کر لینا ہے اس کے بعد نقش ہے خود اعتمادی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا نصیت فرمائی تو اس کا آنسر میں بک والا بھی بتا دیتی ہوں لیکن اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں جس طرح میں نے یہاں لکھ دی ہے خود اعتمادی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کا لفظ کارٹ نے نصیت فرمائی جب آپ کسی بات وہی جو ترجمہ ہم نے کیا تھا جب اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ نصیت ہوئی اسی آیت کا ترجمہ جب آپ کسی بات کا عظم کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر توقع کیجئے یہ آنسر کر لیں یا پھر بک والا جو آنسر بنتا ہے وہ یہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو اس میں چیزیں آتی ہیں وہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پیراگراف بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہلِ علم کو قرآن مجید میں جو صفاظ ذکر کی ہیں ان میں ایک توقع اللہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توقع کریں اہلِ امان پر جب مشکلات آتی ہیں تو وہ کم حمد نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے خوف کا شکار نہیں ہوتے بلکہ حمد اور حوصلے سے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور اپنے رب پر توقع کرتے ہیں تو یہاں سے یہاں تک کر لیں یا پھر اس کا آنسر جس طرح سے میں نے یہ لکھوایا ہے یہ دونوں ہی آنسرز اس کے کریکٹ ہوں گے تو اس کے بعد یہ شارٹ کوسٹنز چار سے ہو گئے چار شارٹ کوسٹن تھے نیکس تفصیلی چوابات دو لونگ کوسٹن ہے اس کے ایکسرسائز میں پہلا لونگ کوسٹن کیا ہے خود اعتمادی اور خود اعتمادی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک مثال بتائیں تو اب خود اعتمادی اور خود اعتمادی اور خود اعتمادی سے متعلق ایک مثال تو یہ آگے اس میں سیکنڈ بھی ایک مثال ہے لیکن وہ کافی لمبی ہو جاتی ہے اس میں پھر یہ پورا پیراگراف بنتا ہے یا تو یہ والا کیعید آف سکتا ہے یا پھر یہ والا تو یہ زیادہ بیسٹ ہے اس میں یہاں سے لے کر یہاں تک اس پہلے لونگ کا آنسر کرنا ہے بچوں آپ نے نیکسٹ دوسرا لونگ کوسٹن دیکھیں خود اعتمادی اور خود اعتمادی سے کس طرح خود اعتمادی اور خود نصاری کس طرح انسان کو ترقی یافتہ بناتی ہے تو اب اس میں شروع میں جو پہلا پیرا گراف ہے نا یہاں سے یہ میں نے لکھا ہے سیکنڈ یہ تو پہلا شارٹ کوسٹن تھا سیکنڈ لون کا انصر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اس کے اندر ایک پیرا گراف یہاں تک یہ میں نے انڈرلائن کیا یہاں تک یہ پیرا گراف اس کے اندر کرنا ہے اور پھر لاسٹ پہ اس سیکنڈ لون کے اندر یہ والا پیرا گراف کرنا ہے کہ اس سے ہمیں ترقی کس طرح ملتی ہے ہم کس طرح اس پر عمل کر سکتے ہیں تو پھر یہ والا اس کے اندر پیرا گراف تو اس کے ساتھ ہی بچو یہ جو چپٹر تھا خود اعتمادی اور خود نصاری اس کی ایکسرسائز کا سلوشن کمپلیٹ ہو گیا ہے چینل سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر دیجئے انشاءاللہ پھر ایک ہی لاسٹ چپٹر رہتا ہے ہمارا اس کا پھر ہم نیکسٹ سلوشن کریں گے اللہ حافظ